السلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی دوستو دوبائی متحدہ عرب امرار کا سب سے بڑا شعر ہے جہاں تقریباً دو سو ملکوں کی لوگ بستے ہیں آج سے بیس سال پہلے یہاں سہرا ہوا کرتا تھا لیکن بیس سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ دو سو ملکوں کی لوگ یہاں آ کر رہنے پر مجبور ہو گئے آج یہ دنیا کا تیسرا بڑا ٹورے سٹی بن گیا ہے اس کا سارا کریڈٹ ایک ایسے انسان کو جاتا ہے جنہوں نے دوبائی کی ایکانوی کو تیل سے نکال کر ایک ٹوریزم لینڈ ایکانوی بنا دیا یعنی دوبائی آج تیل پر نہیں چل رہا ہے دوبائی کی کمائی کا تقریباً پانچ فیصد حصہ تیل سے آتا ہے یہ شخصیت ہے محمد شیخ بن راشد المکتوم یو اے ای کے پرائیم منسٹر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ایسا کیا کیا کہ بیس سال پہلے ایک سہرہ آج دو سو ملکوں کے لوگوں کے رہنے کا گھر بن گیا ہے دو سو انہوں نے دوبائی میں ایسے منصوبے شروع کیے جو دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے اور ابھی بھی بن رہے ہیں تاور آف کریک ہاتھ بر دوستو یہ بیلڈنگ برج خلیفہ سے بھی اونچی ہے تقریباً ایک ہزار میٹر اونچی یہ بیلڈنگ اس سال میں تیار ہو جائے گی اور یہ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی بیلڈنگ ہوگی دوبائی کا شمار دنیا کے پچیس مہنگے شہروں میں ہوتا ہے اب دوبائی میں نو سو سے زیادہ بلندو بالا امارتیں موجود ہیں پھر چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سیون سٹار ہوتل برج الارب ہو یا پھر دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال دوبائی مال ہو یا وہ دنیا کی سب سے بڑی امارت برج خلیفہ ہو یا پھر آدمی کا بنایا ہوا آئی لینڈ پام جمیرہ ہو بس یہی نہیں دنیا کا سب سے بڑا فلاور گارڈن جس کا نام دوبائی میریکل گارڈن ہے وہ بھی دوبائی میں موجود ہے دنیا کا سب سے اونچا فائٹ سٹار ہوتل جے ڈیو میریٹ دوبائی میں ہے دنیا کی سب سے بڑی سونے کی مارکٹ گولڈ سوپ بھی دوبائی میں موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا انڈر تھیم پارک آئی ایم جی ورلڈ آف ایڈوینچر دوبائی میں ہے یہاں تک کہ شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ایک دفعہ دیزنی لینڈ سے رابطہ کیا تھا تاکہ دوبائی میں ڈیزنی لینڈ کھولا جائے ہرانکت طور پر ڈیزنی لینڈ نے دوبائی میں اپنا تھیم پارک کھولنے سے منع کر دیا لیکن شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ڈیزنی لینڈ کا انتظار ہی نہیں کیا دوبائی میں دنیا کا سب سے بڑا تھیم پارک کھولنے کا فیصلہ کیا جس کا نام دوبائی لینڈ ہوگا یہ ڈیزنی لینڈ سے بھی ڈائی گناہ بڑا ہوگا اور یہ پچھلے سال مکمل ہو چکا ہے دوستو کبھی دوبائی میں برجل عرب پر انتہائی اونچی ٹینس بول کھیلی جاتی ہے اور کبھی پانی کے نیچے یہاں سونا نکالنے والی ایٹی ایم مشین موجود ہیں ان سب چیزوں کو دنیا اگڑور نہیں کر سکتی یہ ایسی اٹریکشنز ہیں جو لوگوں کو دوبائی کی طرف کھینچ لاتی ہیں 20 لاکھ آبادی کے شہر دوبائی میں تقریباً 70% لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے رہنے آتے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی کارے دوبائی میں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں دوسرے ملکوں کے لوگوں کو سونا پینا پسند ہوتا ہے وہیں دوبائی کے لوگ سونا پہننا نہیں چلانا پسند کرتے ہیں دوبائی میں سونے کی کارے ہوتی ہیں یہاں ان کاروں کو خریدنا بہت آسان ہے اور وہ کارے عام ہیں بلکہ دنیا کی مہنگی سوپر کارے ہوتی ہیں یہ آپ کو دوبائی کی سڑکوں پر گھومتی نظر آئیں گی یہاں لوگ اپنا خواب پورا کرتے ہیں دوبائی میں ایسا کار یارٹ بھی ہے جہاں مہنگی گاڑیوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا ہے چہروں اور چیتوں کو پالنا دوبائی کے شیخوں کا شوک ہے دوبائی مول میں بارہ سو سے زائد دکانے ہیں آپ دوبائی مول میں آئیس سکیٹنگ کا مزہ بھی لے سکتے ہیں دوبائی میں کوئی بھی ایڈریس سسٹم موجود نہیں ہے اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کو اس کے آس پاس کی ویڈلنگ ضرور پتہ ہونی چاہیے دنیا کی سب سے تیز لفت برج خلیفہ میں موجود ہے پھر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دوبائی کو ٹیکس فری شہر بنا دیا مطلب دوبائی میں آپ کو اپنی کمائی پر کسی قسم کا ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں اس سے ہوا یہ کہ دنیا بھر کے بزنس مین اور نوکری پیشہ لوگ دوبائی میں آ کر رہنے لگے دوستو شیخ محمد بن راشد المکتوم کتنی دور کی سوچتے ہیں وہ آپ پام جمیرہ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں اگر یہ مصنوعی جزیرہ گول ہوتا تو وہاں کچھ ہی گھر سمندر کے سامنے ہوتے اور باقی گھر اتنے مہنگے ناب بکتے لیکن انہوں نے اس جزیرے کو پام ایریے کی شکل اس لیے دی کہ ہر گھر کا رخ سمندر کی جانب ہو اور ہر گھر کافی مہنگا بکے دنیا بر سے لوگوں کا دوبائی میں آ کر رہنے کی وجہ یہاں کرائیم ریٹ کا انتہائی کم ہونا ہے دوبائی دنیا کے محفوظ ترین مقامات سے ایک ہے اور اس کی وجہ یہاں کے سخت قانون ہے اب تو دوبائی میں آپ کی گاڑی بھی گندی نہیں ریکھ سہتی اگر آپ کی گاڑی گندی پائی گئی تو آپ کو پائنسو درم کا جرمانہ کیا جائے گا اگر آپ نے گاڑی پندرہ دن میں ناد ہوئی تو اس کو سرکاری تحویل میں لے کر نیلام بھی کیا جا سکتا ہے دوستو اگر گاڑی گندی ہونے پر اتنا سخت قانون ہو تو لوگ جرم کرتے وقت سو بار سوٹتے ہیں دوستو دوبائی میں اب ایسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں جن کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ باقی دنیا دوبائی سے کافی پیچھے رہ جائے گی دوہزار اٹھارہ میں شیخ محمد بن راشد المکتوم دوبائی میں تین ایکس دوبائی لانچ کیا تھا جس کا مطلب تھا دوبائی کے دوسرے شہروں سے دس سال آگے لے کر جانا ہے اور ایسا دیکھنے میں بھی آ رہا ہے سب سے پہلے اس پیسنجر ڈرون کو دیکھئے یہ ایک فلائنگ ٹیکسی ہے جس کا کوئی بھی پائلٹ نہیں ہے یہ بہت آسانی موبائل اپلیکیشن سے بک کر سکتے ہیں جسے ہم اوبر اور کریم استعمال کرتے ہیں اور یہ فلائنگ ٹیکسی بوڑو پوپٹر کہتے ہیں آپ کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گی یہ بوڑو پوپٹر اگلے دو سے تین سالوں تک دوبائی میں لانچ کر دیا جائے گا دوبائی اب ایک ہائیبر ٹوب ٹرین لانچ کر رہا ہے یہ ٹرین ایک ویکنگ ٹوب میں چلے گی صرف بارہ میٹ میں سات سو پنتالیس مائلز پر اور میں دس ہزار مسافروں کو دوبائی سے اب ادھا بھی لے جائے گی اس کے علاوہ دوبائی میں ڈرائیور لیس گاڑیوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ دو ہزار پچیس تک ڈرائیور لیس گاڑیاں چلائی جا سکیں جس میں تقریباً تیس آدمیوں کے ایک ساتھ سفر کرنے کی گنجائش ہوگی اور اس گاڑی کا کوئی بھی ڈرائیور نہیں ہوگا اس کے علاوہ دوبائی میں اب سپیشل پولیس ٹیشن لانچ کر چکا ہے جہاں پولیس موجود ہی نہیں ہوتی آپ ان سپیشل پولیس ٹیشن میں جائیں اور اپنی شکایت مشین کے ذریعے جمع کروائیں یہاں آپ پولیس سے آن لائن بات کر سکتے ہیں جو چھے زبانوں میں آپ سے بات کریں گے یہاں دوبائی کنال پروجیکٹ بھی لانچ کر دیا گیا ہے جس میں تین کلومیٹر لمبی مسنوی نہر بنائی جا رہی ہے جسے ادلگرد ساڑھے چار سو ہوتل اور لگزری گھر اور چلنے کے لیے پارکس بنائی جائیں گی نہر کے اندر تیرتے ہوئے ریسٹورینڈ بھی بنائے جائیں گے دوستو بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی دوبائی ایک تمپریچر کنٹرول سٹی بھی لانچ کر رہا ہے جو اصل میں ایک مال ہوگا جو دنیا کے کئی بڑے شاروں سے تین گناہ بڑا ہوگا اس میں نمائیہ سو بڑی ہوتل اور کمپلیکس ہوں گے اس شہر میں سڑکے اور اوچی بیلڈنگ بھی مجود ہوں گی اس کو تمپریچر کنٹرول سٹی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا شہر ائر کنڈیشن ہوگا یعنی سڑکے امارتیں اور پارکیں سب ائر کنڈیشن ہوں گی دوستو دوبائی دنیا سے کتنے آگے کی سوچ رہا ہے یہ تو آپ کو ان باتوں سے پتا ہی چل گیا ہوگا سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس سے تھوڑا ہی دور میں اور ہمارے پاس کیا کچھ ہو رہا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئے آنی والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں